پتہ نہیں آپ میڈیا والوں کو کیوں لگتا ہے کہ میں مشکل انگلیش اور مشکل سے انگلیش بولتی ہوں آپ سے اچھے تو ہوتل کے ڈیف ہیں ڈیف؟ بہرے ایک تو انگریزی کا ترجمہ بھی مجھے خود ہی کرنا پڑتا ہے ابھی میں صبح ڈینر کرنے گئی صبح ڈینر کرنے گئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کو کیا تکلیف ہے سٹارز کو جب ٹائم ملے وہ کر لیتے ہیں ڈینر صبح میں ڈینر کرنے گئی ہوتل میں تو میں نے پوچھا وٹ وٹ ایز یعنی کیا کیا ہے تو اس نے یعنی ڈیف نے بتایا آل سم ایز سب کچھ ہے میں نے کہا ہیڈ فوٹ ایز اس نے کہا ایز میں نے کہا پھر لیا میرا موں کی وہ کھنڈی ہے جب میں نے ون پلیٹس کھالی تو میں نے اسے بلایا میں نے کہا اینڈ ایز اور ہے آگے سے کہتا ہے نو فینش پھر میں نے کہا برنگ ون اوپن مائنڈیڈ بوتل اوپن مائنڈیڈ بوتل تکن کھول کے بوتل لیا وہ لیا یا میں نے اتنے سکون سے کینڈل لائٹ ڈینر کیا سن لائٹ واس کومنگ گوڈ سانگ واس واکنگ بڑا پیارا ایٹموسفیر تھا ہوتیل گوڈ سانگ واس واکنگ گوڈ نا چل رہا تھا ڈیف نے پھر آکے مجھ سے پوچھا میڈم ہینڈ سام اور کچھ آئی سیڈ نو ہینڈ سام گو ان برنگ دا ماتمیٹک ماتمیٹکس ساب لیا کیا میں کی کی خد ہے میں نے نہیں یاد رہندہ میں کی کی خد ہے نہ مینو اے یاد رہندہ میں کی کی خد ہے نام انہوں اے یاد رہندہ کہ کدہ کدہ کھا دے وہ جب ماتمیٹکس لے کے آیا تو میں نے اسے ہنڈرڈ روپی ٹپ دے دیا میں نے کہا گو انڈ کل دا ویوز کل دا ویوز جا جا کے مو جا مار آپ کی انگریزی بیہرہ ہی سمجھ سکتے آپ نے کام سے کام رکھے سر آپ انہیں چھوڑیں یہ بتائیں کہ منگنی ٹوٹنے کی وجہ کیا ہوئی بس میسیز تھم گو گئی میسیز تھم بھے اوہ جاہلا تھم انگوٹھا میسیز تھم انگوٹھی بس ایک میسیز تھم کے پیچھے انہوں نے میری انسلٹ شروع کر دی آہو مجھ پر کیچڑ جمپنگ کر رہے ہو بگ لیونگ نوٹ بگ لیونگ نوٹ کیا ہے بڑا رہندہ نہیں یعنی اب پھر سے آپ رشتے کی تلاش میں ہیں ییس اس لیے میں باہر جا رہی ہوں اور کوئی مجھے سنو ونڈو دیکھنے کا شوق نہیں سنو ونڈو برہ باری باری ونڈوز سر دو